اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈنٹس آئیم سجاد حسین کیسے ہی آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت سلامت ہوں گے تو دیئر سٹوڈنٹس آج ہم یہاں پر جو کلاس نائند کا آپ کا ہسٹری سبجٹ جو ہم نے ٹچ کیا تھا چپٹر نمبر فور فارسٹ سوسائیٹی ان کلونیالیزم اسی چپٹر کا ریمیننگ پورشن جو بچا ہے اس کو ہم آج کمپلیٹ کریں گے فارسٹ ٹرانسفارمیشن این جاوہ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا آپ کو کس طریقے سے بریٹیشر اور یورپنز کی وجہ سے جو کلونیالیزم تھا ان کی وجہ سے ہندوستان کے جنگلی جو لوگ تھے ان کی زندگی کس طریقے سے متاثر ہوئی آج ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان کے علاوہ بھی کچھ ایسے ممالک تھے جہاں پر بھی جو بریٹیشر کی وجہ سے یا یورپنز کی وجہ سے ان کی زندگی اور ان کی جو ٹرائبل پیپلز یا جنگلی جو لوگ تھے ان کی زندگی بھی متاثر ہوئی ہیں آج ہم بات کریں گے انڈونیشیا کی انڈونیشیا جو ایک ایشین کنٹری ہے انڈونیشیا میں ایک جگہ ہے جوا جوا بھی اس طریقے سے یہاں پہ بھی فارسٹ ہیں یہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں لیکن جو ڈچ آیا تھا ڈچ جو ڈچ والے جو آئے تھے بریٹیش سے تو ان لوگوں نے کیا کیا ان کی زندگی پر اثر ڈال دیا جو جوا میں انڈونیشیا کے جوا ایک آئی لینڈ ہے جہاں پر جنگل ہوا کرتا تھا اس یہاں پر جو بھی جنگل وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کے لئے باہر سے لوگ آئے تھے ایک زمانے میں جوا is now famous as a rice producing island in indonesia but once upon a time it was covered mostly with forest the colonial power in indonesia were the dutch and as well as we will see there were many similarities in laws of our forest control in indonesia and india جوا in indonesia is where the dutch started forest management like the british they wanted timber from java to build ships in 1600 population of java was in estimated 3.4 million there were many villages in the fertile plains but there were also many communities living in the mountains and practicing shifting cultivation اگر ہم انڈونیشیا کی بات کریں گے تو یہاں پہ ایک جگہ ہے ایک آئیلینڈ سٹیٹ ہیں یا آئیلینڈ ایک پلیس ہیں جس کا نام تھا جوا آج کل جوا جو ہے آج کے ڈیٹ پر جوا جو ہے پہلے زمانے میں تو یہاں پہ زیادہ فورسٹ ہوا کرتا تھا آج کے ڈیٹ پر جو جوا ہے جو انڈونیشیا میں ہے یہاں پر زیادہ کیا ہوتے ہیں رائس پروڈیوسنگ ہوتے ہیں چاول اکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ یہی جو جوا ہے یہاں پر زیادہ فورسٹ ہوا کرتا تھا ہندوستان کی طرح ہی جس طریقے سے بریٹش نے ہندوستان کے اوپر راج کیا اور ہندوستان کے جو فورسٹ پیپلز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر کے نقصان پہنچایا اسی طریقے سے جو جوا یعنی کی انڈونیشیا میں جو ٹرائبل یا فورسٹ پیپلز رہتے تھے جوا آئیلینڈ پہ ان کے اوپر بھی باہری لوگوں نے کیا کیا راج کیا تو یہ بریٹش نہیں تھا بلکہ کون تھا ڈچ تھا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر دیکھ سکتا ہے کہ ہندوستان اور انڈونیشیا کی یہ کہانی سیمیلر ہیں سیم ہیں انڈیا کے فورسٹ پیپلز کے اوپر بریٹیشرز نے اور باقی یورپی کانٹریز نے کیا کیا ظلم کیا اور ان کے اوپر پابندیاں لگا دیا اور انڈونیشیا کے جو جوا کانٹری ہیں اس کے اوپر بھی جو جوا آئیلینڈ ہیں یہاں پر رہنے والے فورسٹ پیپلز کے اوپر بھی فارنرز آ کر ظلم کر دیا اور وہ بریٹش نہیں تھا بلکہ ڈچ تھا انڈیا میں بریٹش تھا انڈونیشیا میں ڈچ تھا جس طریقے سے ہندوستان میں جو بریٹیشرز ہیں وہ آ کر جنگلی قانون بنایا اور فورسٹ ایکٹ اور رولز این لاس بنا کر ان کے اوپر پابندی لگا دیا اسی طریقے سے انڈونیشیا میں آ کر ڈچ والوں نے بھی جو جوا ایریا ہیں اس ایریا میں جو فورسٹ پیپلز رہتے تھے ان کے اوپر بھی پابندیاں لگا دیا بریٹش کی طرح جوا میں بھی جو انڈونیشیا ہیں اس کانٹری میں بھی جو ڈچ نے جب اس کے اوپر حکومت کیا تو ڈچ بھی ان جنگلوں سے ٹیمبر اور باقی قیمتی لکڑی لینے کے لئے تیار تھا سکسٹین ہنڈرڈ میں جوا کا پاپولیشن جوا مطلب جس جگہ میں فورسٹ تھا انڈونیشیا کے 3.4 ملین تھا ٹھیک ہے تو دیئر ویر مینی ویلیجز ان فٹیل پلینز وہاں پر زرخیز زمین زرخیز تھا بہت سارے گاؤنگ ہوا کرتا تھا میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں کس جگہ کی جوا کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے بہت سارے زمین فٹیل ہوا کرتا تھا 3.4 ملین پیپلز رہتا تھا کیونکہ یہاں پر ان کا رہنا سہنا تھا کیونکہ یہاں پر فورسٹ پیپلز رہتے تھے اور فورسٹ میں ہی ان کا گزر بسر ہوتا تھا لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو مونٹینز اور شفٹنگ کلٹیویشن کرتے تھے پہاڑوں اور جنگلوں میں رہتے تھے اور شفٹنگ کلٹیویشن کرتے تھے شفٹنگ کلٹیویشن کیا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے والے ویڈیوز میں بتا ریا ہے اب جوا میں جو وڈکٹر تھا جو لگڑی کاٹنے والا تھا ان کے بارے میں بتاتے ہیں the کلنگس of جوا were a community of seculate forest cutters and shifting cultivators they were so valuable that in 1755 when the mataram kingdom of جوا split the 6000 کلنگ families were equally divided between the two kingdoms without their expertise it would have difficult to harvest teak for the kings to build their places when the dutch began to gain control over the forest in the 18th century they tried to make the کلنگس walk under them in 1770 the کلنگس resisted by attacking a dutch fort at jona but the uprising was suppressed جوا میں ملعب انڈونیشیا کی جو جوا آئیلینٹ ہیں وہاں پر جو وڈکٹر ہوا کرتا تھا وڈکٹر ملعب لکڑی کاڑنے والے جنگلی لوگ وڈکٹر ہوا کرتا تھا ان وڈکٹر کا گروپ کا نام تھا کلنگس جس طریقے سے ہندوستان میں ٹریبلز کا نام سن تھالز اوریونز اس طریقے سے جوا میں انڈونیشیا کی جوا میں جو وڈکٹر ہوا کرتا تھا ان وڈکٹر کا نام کیا تھا کلنگس تھا ان کلنگس جو وڈکٹر کی گروپ کا نام تھا ایک کومیونٹی کی نام تھا ان کے پاس بہت سارے ہنر تھے جس کی وجہ سے وہ جنگل کے بڑے بڑے درخت کاٹتے تھے اور یہ شفٹنگ کلٹیویٹرز بھی کرتے تھے یہ جو کلنگس تھا وہ کافی ویلیوبل تھا سیونٹین فیفٹی فائی میں جب ماتارم کینگڈوم آف جوا سیبلیڈیٹ جوا کیا جو بادشاہ تھا ماتارم کینگڈوم وہ دو چیزوں میں ڈیوائٹ ہو گیا چھ ہزار کلنگ فیملیز ویر ایکویلی ڈیوائیڈیڈیویٹرز بیٹوین دو کنگڈوم اب دیہان سے سنو یہ جو جوا کے وڈکٹرز ہیں ان کا نام تھا کلنگس یہ جوا میں جو بادشاہ تھا اس ٹیم پر ان کے انڈر بیٹ کر درختیں کاٹ کر ان بادشاہوں کی خدمت کرتا تھا اور ان بادشاہوں کو سارے لکڑی دیتا تھا جو لکڑی وہ بادشاہ جو بادشاہ کے خاندان مانگتے تھے اور وہ ڈیمانڈ کرتے تھے لیکن جو کنگڈوم تھا ماترم کنگڈوم جوا کے اوپر ماترم کنگڈوم ان کی ڈائناسٹی یا شخصی راج کا نام ہے جو بادشاہ تھا جوا میں رول کرنے والا اس ٹیم کا جس کا نام تھا ماترم کنگڈوم لیکن اچانک سے کیا ہوا ماترم کنگڈوم جو ہے دو بادشاہوں میں تو یہ جو کلنگس ہیں گروپس ہیں یہ بھی دیوائیڈ ہوا آدھے وڈکٹرز ان کے ساتھ چلے گئے آدھے وڈکٹرز ان کے ساتھ چلے گئے کیونکہ جو جوا کا اس ٹیم کا ماترم کنگڈوم تھا وہ بھی ڈیوائیڈ ہوا کیونکہ اگر جب بادشاہیت دو چیز میں ملپ دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہوا تو وہ الگ الگ انڈونیشیا کی یا جوا کی الگ الگ کنٹریز کو رول کریں گے اس لیے یہ جو لوگ ہیں کون سے لوگ یہ جو جوا کے کلنگس ہیں جو ملپ وڈکٹرز ہیں ان کو بھی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کیونکہ ان کے بغیر نہ تو وہ کنگڈوم ملپ وڈکٹر کر سکتا تھا وڈکٹنگ نہ تو یہ کنگڈوم وڈکٹنگ کر سکتا تھا کیونکہ ان وڈکٹرز کے پاس ایک الگ ہی سکل ہنر پائے جاتے تھے تو جب یہ کنگڈوم سپلٹ ہوا سپلٹ ملپ ٹکٹرے ہو جانا تو کیا ہوا کلنگ فیملیز بھی ٹکٹرے ٹکٹرے ہوئے یعنی یہ بھی دو چیز میں ان کو بھی گروپ میں ڈیوائیڈ کیا اور دونوں جو ہے ان کے ملپ کنگڈوم کے اندر کام کرتے تھے ان دو بادشاہ کے گروپ کے گروپ کے لیے چاہے وہ جوا کے مطارم کنگڈوم میں نے ابھی کہا کہ دو گروپ میں ڈیوائیڈ ہوا ان کے لیے ان دونوں کے لیے جوا جوا میں جنگل کٹنا مشکل تھا کس کے بغیر کلنگس جو وٹکٹر ہیں ان کے بغیر یہ ٹیک کو ہارویسٹ نہیں کر پاتا تھا جب یہ ٹیک کو ہارویسٹ یا باقی ٹیمبر کو ملپ یہ کٹ نہیں سکتے ہیں تو اپنے بادشاہ کے ملپ بادشاہیت کے لیے محل بنانے کے لیے لکڑی کہاں سے لائیں گے اسی لیے دونوں بادشاہ کی گروپس کو دونوں بادشاہیت کے سلطانتوں کو کیا تھا ان وٹکٹرز کی بہت زیادہ ضرورت تھا لیکن جب اس کے بعد ستارہ سو پچونجہ تک یہی تھا لیکن جب ستارہ سو ستر میں سیونٹین سیونٹی میں ڈچ والے آئے کہاں ڈچ والے جب جوا میں آئے تو ان لوگوں نے کیا کیا بادشاہ سے چھین کر یا بادشاہ کے رول کے بعد دونوں بادشاہوں سے چھین کر یہ جو کلنگ سے وٹکٹرز ان کو اپنے انڈر میں لے لیا ڈچ نے جو گروپس تھا وٹکٹر کا دو گروپس میں ڈیوائٹ ہو چکے تھے ان دونوں کو اپنے انڈر میں لے لیا اور اپنا جو ذاتی کام تھا وہ ان سے کروایا اور سارے جو مطلب کیا بلتے ہیں اس کو لکڑی کارڈ کے جو بھی سامان بچتے تھے یا ملتے تھے وہ سب کچھ اپنے کانٹری ڈچ میں یا باقی یورپی کانٹریز میں بیش دیتے تھے اٹھاروی صدی میں کلنگس جو ہے ان کے انڈر کام کرنے لگے کلنگس نے پھر ڈچ کے خلاف ریزیسٹنٹ مومنٹ کیا بغاوات کیا لیکن ڈچ نے ان کے اوپر ظلم کر کے ان کو پھر سے بیٹھا دیا یہاں پہ اور ایک چیز ہے ڈچ سائنٹیفک فورسٹری in the 19th century when it became important to control territory and not just people the dutch enacted forest laws in java restricted villagers assist to forest now wood could only be cut for specified purposes the making river boards or constructing horses and only for specific forest under closed supervision villages were punished for grazing cattle in young stands transporting wood without a permit or traveling on forest roads with horse carts or kettles جب سے ڈچ آیا تو ڈچ والوں نے کیا کیا یہ جو ماترم kingdom تھا ان کے انڈر سے سارے ان کو لے لیا ان کو کلنگس جو woodcutter group ہیں ان کو لے لیا کیونکہ آج سے پہلے یہ جو کلنگ woodcutters ہیں وہ کسی بھی جنگل کے کسی بھی کونے کو اور کسی بھی درخط کو کٹ سکتا تھا لیکن جب سے ڈچ آیا تو ان کے اوپر forest loss بنا کر impose کر دیا اور پاوندی لگا دیا کی کلنگس ہمیں کچھ فائدہ ملنے والا ہے بلکہ یہ سارے territories کے اوپر ہمیں قبضہ کرنا پڑے گا تو ڈچ نے کیا کون سے درخط کٹنا ہے کون سے نہیں کٹنا ہے یہ سب decide کیا اور rules بنا کر forest loss بنا کر جوا people کے اوپر impose کر دیا تھوپ دیا ٹھیک اب صرف وہ درخطے کٹ سکتا ہے جو دچ کے لئے ضروری ہیں جو بادشاہ کے لئے ضروری ہیں اب جو دچ کے لئے ضروری ہیں ان کے لئے درخطے کٹیں گے جو وہ لکڑیا کٹیں گے جو شکارہ بنانے میں کشتی بنانے میں کونسٹرکٹنگ ہاؤس کے لئے یا باقی چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے صرف وہ چیزوں بنانے کے لئے لکڑی کٹنا شروع کریں گے اور جو بھی لکڑی کٹیں گے آج کے بعد جو وڈ کٹرز وہ سب دچ سے پوچھ کر ہی کریں گے کیونکہ اب کنگ کا ٹائم چلا گیا کس کا ٹائم آئی گیا دچ جائے گا بریڈیش کے پرویشن کے بغیر اگر کوئی جنگل میں جانے کی کوشش کریں گے وہاں پر گاڑی جلنے کی وہاں پر جانے کی آنے کی تو کسی بھی ٹائبل کو یا کسی بھی کلانگ وڈ کٹرز کو یا کسی بھی ویلیجر کو وہاں پر جانے کے پرمیشن نہیں ہوگا ٹھیک نا تو وہاں پہ بیل گاڑی چلنے کی نا تو وہاں پہ جانے کی ٹھیک تو اس انڈیا دا نید ٹو مینیش فارس شیپ بیلڈن اور ریلویس لیڈ ٹو در انٹرڈکشن آف فارس سرویس ہندوستان کی طرح ہی جب جب جو دچ والے تھا ان کو جتنا لکڑی ضرورت پڑا اتنا ان لوگو نے کیا ان جنگلوں سے اپنے لئے لکڑی لے لیا 1882 280,000 سلیپرز were exported from جوا alone however all this required labor to cut the trees transport the logs and prepare the سلیپرز the dutch first imposed rents on land being cultivated in the forest and then exempted some villages from these rents if they work it collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber this was known as the bilendong dinstin system later instead of rent exemption forest villagers were given small wages but their right to cultivate forest land was restricted 1882 میں کیا ہوا دو لاکھ اسی ہزار سلیپرز بنانے کے لئے ماللہ سلیپرز ماللہ جس طرقے سے ہندوستان کے انہیں بات کیا تھا انگریزو نے کیا کیا تھا ہندوستان سے جو باقی امپورٹن لکڑی تھا ان سب کو لیا تھا کیا بنانے کے لئے سلیپرز بنانے کے کے لئے لکڑی لے لیا ان کے لئے لیبر کی ضرورت پڑھتا تھا لیبرز کے لئے وہی وڈکٹرز کو استعمال کیا جاتا تھا کلنگ گروپز کو ٹھیک تو ڈچ نے کیا کیا سب سے پہلے انڈونیشیا کے سارے زمینوں پر جوا کے سارے زمینوں پر رنڈز لگا دیا آج کے بعد یہ سارا زمین تم لوگوں کا نہیں سارا جنگل تم جوا والوں کا نہیں یہ سارا جنگل ہمارا ہے پہلے ان کے اوپر پابندی لگا دیا پھر اس کے بعد انہی لوگوں سے انہی کی زمین سے کریا لے لیا تو آپ کو بات سمجھ میں آیا ہوگا انہی جو جوا کے فورس پیپلز ہیں ان کو بتایا گیا کہ یہ تمہارا جنگل نہیں یہ ہمارا ہے دچ کا تو پھر اس کے بعد انہی لوگوں پر جن کا جنگل کا مالک تھا انہی لوگوں کی اوپر جنگل کا کریا ان سے لینے لگا اور کہنے لگا کہ تم اگر ہمارے انڈر فری لیور کروگے ہمارے مدد کروگے لکڑی یہاں لے کر ہمارے ڈچ کانٹری تک پہنچانے کی تو تمہیں کیا کریں کہ ہم کریا ماف کر دیں یہ دیکھو اس کو کہتے ہیں دوسرے کے شہر میں گز کر خود کو بادشاہ سمجھنا اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ بات میں کیا کیا ان کو جو رنٹ ان سے لیتا تھا رنٹ ان کو چھوڑ دیا لیکن اس کے بادلے میں ان کو تھوڑا سا پیسے دینے لگا اس سسٹم کو کہتے تھے کہ اس کے انڈر کام کرنا پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پیسے دے دینا اس کے بعد ویلیجرز کو تھوڑا تھوڑا پیسے دینے لگا لیکن پھر بھی وہ ویلیجرز اور جو کلنگ گروپ تھے وہ سورانتکو سامین of رندوب لیتون village اتک forest village began questioning state ownership of the forest he argued that state had no tract of wind water earth and wood so it could not own it soon a white separate movement developed amongst those who helped it organize it were سامین son in law by 1709 3000 families were following his ideas some of the سامین is protest by laying down on their land when the dutch came to survey it while others refused to pay tax of fine or perform labor اب 1890 میں کیا ہوا سورانتکو سامین of جنڈو لیتون village یہ group تھا انہوں نے کیا کیا فارسٹ میں جا سرکار کو بتا دیا سرکار ماللہ Dutch تم لوگوں نے ہمارے property کے اوپر قبضہ کر لیا یہ جو villagers ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے property پر قبضہ کرنے کیا حق ہیں اب اس نے کہا کہا کہ یہ جو ہوا ہیں پانی ہیں زمین ہیں درخط ہیں پیٹ پودے ہیں یہ تمہارا ریاست کا یا تمہارا سرکار کا نہیں یہ یہ نیچر کا ہے یہ قدرت نے ہمیں دیا ہے تم ہم سے یہ چیزیں چھین نہیں سکتے ہو تو اسی طریقے سے لوگوں میں ایک شعور آ گیا اور لوگوں نے دیرے دیرے کر کے پروٹسٹ کرنا شروع کیا سیمین کا جو سن اللہ تھا اس نے کیا کیا اب دیرے دیرے پروٹسٹ مومنٹس کو اورگنیس کیا اور ڈچ کے خلاف آواز اٹھانا شروع کیا انیس سو ساتھ میں تین ہزار فیملیز نے سیمین کے آئیڈیاز کو فالو کیا اور سیمین کی بات کو سمجھا جب سیمین کی بات کو سمجھا تو سارے لوگوں نے دیرے دیرے کر کے سرکار کے خلاف ریزسٹ کرنا شروع کیا اس کے بعد اس پروٹسٹ کا نام ہی پڑھ گیا سیمینسٹ پروٹسٹ سیمینسٹ نے دچ کے انڈر کام کرنے سے منع کر دیا اور ان کو ٹیکس بھی نہیں دیا اس کو گیتے ہیں سیمین چیلنج اور سیمینسٹ پروٹسٹ انڈونیسیا اور جوا اب یہاں پہ وار انڈ دیفورسٹرشن پروٹسٹ ڈیرے دیوی وار اینٹ دیوی وار مجھو دیوی انڈیو بیڈو تکیم تکیم وڈیو دیو ڈو سیمینسٹ دیوی جزیر دیوی ڈیو میرے برٹیش وارنیر جو بھی جوہاں جوہاں اکرمید جوہاں اتتاکتر پولیشی جنوی اور سوہاں جوہاں جنوی جوہاں جنوی جنوی اگر ہم دنیا میں جو بھی جنگ ہوا اور ان کا اور deforestation کے بات کرتے ہیں تو جب سے فسٹ رول وار ہوا اور جب سیکنڈ رول وار ہوا ان دونوں نے جنگلوں کے اوپر بہت زیادہ برا اثر ڈال دیا ہندوستان کے اگر ہم بات کریں گے تو فسٹ رول وار اور سیکنڈ رول وار کے ٹائم پر ہندوستان میں سے بہت سارے فارس ڈپارٹمنٹ نے جو انگریز تھے اس ٹائم کا ڈپارٹمنٹ کا مالک انگریزوں نے بہت سارے درخطوں کو کاٹ کر مفت میں ہندوستان سے درخطوں کو کاٹ کر امپورٹن لکڑیز کو بیش دیا کہاں پہ بریٹش میں تاکہ بریٹین میں ان کی جنگ کی ضروریات پوری ہو جائے تو اسی طریقے سے جاوہ کیا اگر ہم بات کریں گے جو کہ انڈونیشیا میں ہیں جاوہ میں کیا ہوا جاوہ میں جا کر جاپانیس نے بہت سارے ٹکس یا جو باقی امپورٹن چیزیں ہیں وہ سب لے لیا جاپانیس نے اپنے جنگ کے مصرفیات کو اپنے جنگ کے چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے انڈسٹریز کو چلانے کے لیے جاوہ میں جا کر فارسٹ پیپلز کو زبردستی کیا اور وہاں سے امپورٹن لکڑیوں کو لے لیا اور ان سے کام بھی کروایا بہت سارے ویلیجرز کے اوپر جنگ کے ٹائم پر ظلم ہوا چاہے وہ انڈونیشیا کی بات کریں گے یا انڈیا کی بات کریں گے تو جنگ کی وجہ سے ہی جو انڈونیشیا کے فارسٹ پیپلز ہیں اور ان کے اوپر جاپان نے اور دوسرے کانٹریز نے زیادہ ظلم کیا اور انڈیا میں بریٹش نے اور باقی کانٹریز نے زیادہ ظلم کیا تو اس کو کہتے ہیں وار انٹی فارسٹریشن جنگ کی وجہ سے نقصان ہو جانا اب نوڈیوالوپمنٹسن فارسٹری جنگل میں نئے قانون یا نئے ترقیات ہمیں کہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے سنسی نائیٹی نائیٹیس گورنمنٹ اکراؤس ایسیا اور افریقہ have begun to see that scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from forest has resulted in many conflicts conservation of forest rather than collecting timber has become a more important goal the government has recognized that in order to meet this goal the people who live near the forest must be involved in many cases across india from Missouri to Kerala dense forest have survived it only because villages protected them in Sakrit Groos Nunes, Sarnas, Dewara Kudi can ride it as trust some villages have been patrolling their own forest with each household taking it it turns instead of living it forest guards local forest communities and environmentalists today are thinking of different forms of forest management جنگلوں میں جو جنگلوں کے جو رول تھا ان میں ترقی کب سے شروع ہوا جب سے اٹھاران سو آسواری نائنٹین ایٹی تھا انیس سو اسی میں کیا ہوا سرکار نے اب آزادی کے بعد سرکار نے ایشیا اور افریقہ دونوں میں جنگلوں کے اوپر نظر ڈالنا شروع کیا جو نائی سرکار تھے بریٹش اور ڈچ کے بعد نہیں کر رہے ہیں ہندوستہ اور انڈونیشیا کے اپنی سرکار کے بعد کر رہے ہیں ٹھیک ہے انیس سو اسی کے بعد ایشیا کے جنہیں بھی کنٹری ہیں افریقہ کے جتنا بھی کنٹری ہیں سارے کنٹریز میں سرکار جو رسپیکٹیو ان کا اپنا اپنا جو سرکار ہیں انہوں نے سائنٹیفک فورسٹری کے تحت فورسٹ کمیونٹیز پر نظر رکھنے لگے اور ان فورسٹ کمیونٹیز کو امن و سکون کے ساتھ رکھنے کی کوشش کیا اب دیرے دیرے سرکار کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ جنگلوں کو کارنے کے بجائے ہمیں جنگلوں کو بچانا بھی ہیں تو دیرے دیرے سرکار نے جنگلوں کو بچانا شروع کیا سرکار نے یہ بھی سوچا کہ جو لوگ جنگل کے انڈر رہتا ہے ان کی بھی حفاظت کرنا چاہیے ان کا بھی زندگی ہے ان کا بھی یہی رہنا سہنا ہے بہت سارے کیسز میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہندوستان کی بات کریں گے میزوریم میں کیریلا میں ڈینس فورسٹ ہے وہاں پہ جنگل بہت ہیں اور وہاں پر کچھ لوگ ان جنگلوں کو کچھ جنگلی لوگ یا ٹرائبل کمیونٹیز جنگلی بیپلز ان جنگلوں کو پاک مانتے ہیں بلہ ہولی مانتے ہیں سرناس جیسے کہ دیوراککوڑی کائی رائن ان کو یہ نام سے بجانا جاتا ہے پوجہ کرتے ہیں اور جنگل کو اپنا ایک مقدس یا ہولی جگہ مانتے ہیں کچھ جگاؤں میں کیا کرتے ہیں خود جو فارسٹ پیپل ہیں وہ خود اپنی جنگل کی نظر رکھتے ہیں جنگلوں کی نظر رکھتے ہیں جو ملعہ کیریلا اور میزوریم ہوتے ہیں یا باقی ہندوستان کی جگہ ہوتے ہیں لوکل جو کمیونٹیز ہوتے ہیں اور انوارمنٹلیسٹ ہیں یا جو سرکار کی طرف سے ہیں یا جو خود ویلیجرز ہیں وہ آج کیا کر رہا ہے ہندوستان کے ڈیفرن کونوں میں جنگل کی فارسٹ منیشمنٹ کے لئے سوچ رہا ہے تاکہ جتنا ضرورت پڑے اتنا ہی کاٹے اور اس کے علاوہ ایکسٹرا جنگل کو کاٹا نہ جائے تو آج یہی پر آپ کا چپٹر کلوس ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چپٹر کا جو لیکچر ہے وہ فروٹفل کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا شکریہ سکتے ہیں کہ آپ کو دیکھنے کے لئے سکتے ہیں شکریہ سکتے ہیں